کہ آج تک تمام امتحانات میں جو سوال آیا ہے most frequently asked question is causes of child delinquency child delinquency کی کیا causes ہیں کیا reasons ہیں کیا وجوہات ہیں اس پہ ہر دفعہ امتحان میں سوال آتا ہے سمجھ رہے سوڈنٹس رجب خان بیٹھا جو moral morality کے خلاف ہو لیکن قانون کے خلاف نہ ہو جھوٹ بولنا immoral ہے behavioral definition immoral legal definition ہے illegal immoral اور illegal جھوٹ بولنا immoral ہے illegal نہیں ہے چوری کرنا immoral بھی ہے illegal بھی ہے causes of child delinquency میں نے آپ سے ارز کیا اس پہ اکثر سوال آتا ہے very important topic تو میر مرتضی صاحب یقیناً آپ کی عمر 22-23-24 سال ہوگی اس سے کم تو نہیں ہوگی اگر آپ نے 23-24 سال اس سوال کا جواب جانے بغیر ویٹ کر لیا ہے تو تھوڑی دیر اور ویٹ کر لیں ہم سارے aspect discuss کریں گے میں آپ کو الفن کہتا ہوں we will discuss each and everything کاسی ملی thank you very much بیٹا میں آپ کو ایک باز بتاؤں آپ دیکھیں ہماری اس discussion میں جب lecture چل رہا ہوتا ہے کچھ لوگ بلا وجہ کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں خود بھی re-track ہو رہے ہوتے ہیں teacher کو بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے fellow students کو بھی کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو میں بتا رہا ہوتا ہوں اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں اسے explain کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی this defines your behavior your attitude دونوں کے attitude میں بہت فرق ہے اور ایک بات یاد رکھئے گا it is the attitude which determines your fate in the life آپ کی زندگی میں آپ کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار آپ کے attitude میں ہوتا ہے میں ہر لیکچر میں بار بار کہتا ہوں کہ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کیا گیا میں ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ it's failure on my part کہ میں آپ کو یہ چیز realize نہیں کروا سکا so sir just a second please یہ جی انم sir میں نے chat off کر دی اب جب آپ کہیں گے تب میں open کروں گی option یہ لوگ سا بھی جی سب okay thank you انم چلیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے بعد reopen ہو جائے گی تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو جناب میں نے آپ سے حرص کیا کہ ایک سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے that is causes of child relinquency causes of child relinquency کیا ہے اس پہ بہت زیادہ research ہو چکی ہے it's a very vast topic جس پہ بہت research ہوئی ہے and millions of causes virtually millions of causes have been described to the child relinquency مختلف authors نے آپ جو ہمارے available literature اٹھا کے دیکھ لیں you can compile millions of causes تو اس کی کوئی single cause نہیں ہے individual to individual vary کرتی ہے ہماری discussion کے لیے ہم نے کیوں بچے delinquent ہوتے ہیں اس کو کچھ categories میں divide کیا ہے سب سے پہلی reasons ہیں individual reasons why children are delinquent کچھ individual reasons ہو سکتی ہیں like physical defects or disorders physical defects or disorders research یہ کہتی ہے کہ جو بچے جو بچے physical defects یا disorders کا شکار ہوتے ہیں ان کا confidence level in comparison to normal children کام ہوتا ہے تو in order to seek attention یا out of frustration ایسے بچوں کا delinquent ہونے کے چانسے زیادہ ہیں same holds for the children of low intelligence and same hold for the children who suffers from malnutrition جو کم خوراکی کا شکار بچے ہوتے ہیں ان کا بھی delinquent ہونے کے چانسے زیادہ ہے اس کے بعد family reasons broken families جہاں ہوں گی step mother اور father جہاں ہوگا جہاں family میں disputes ہوں گے جہاں divorce ہوں گی divorce families یا جہاں parents criminals ہوں گے drug addicts ہوں گے ان families کے بچوں کا criminal tendencies develop ہونے کے chances زیادہ ہے تو these are the family reasons of child relinquency پھر social reasons ہو سکتی ہیں جیسے آپ کی آپ کی company ہے بچے کی آپ کی interactions ہیں پھر آپ جس community میں survive کر رہے اگر لیاری میں ایک بچہ پیدا ہوگا وہاں اس کا brought up ہوگا یا کسی slum میں اس کا brought up ہوگا تو ایسے بچے کا delinquent ہونے کے chances زیادہ ہوں گے اسی طرح اگر وہ violent conditions میں ایک criminal family میں بچہ جنم لے گا اور وہیں اس کا brought up ہوگا تو اس کے criminal ہونے کے chances زیادہ ہوں گے کے بچے کو بنیادی اور لازمی تعلیم فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہوگی تو یہ آپ خود common sense سپلائے کر کے اس کو judge کر سکتے ہیں conclude کر سکتے ہیں کہ کیا ایک بچہ جو سکول جاتا ہے اور ایک بچہ جو سکول نہیں جاتا جس کو سکول جانے کے موقع نہیں ملتا ان دونوں میں delinquent ہونے کے chances کس میں زیادہ ہیں تو دیز آر دی ریزن آف چائل لینکوینسی کچھ ہم نے جنرل ڈسکس کی کچھ پاکستان کی کونٹیکس میں ڈسکس کی لیکن delinquency کیونکہ ایک human behavior ہے ایک behavioral issue ہے اس کی کوئی ایک reason نہیں ہو سکتی ہم ایک phenomena کی بات کر سکتے ہیں ہم کچھ guess کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ pure science نہیں ہے اس کی کوئی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ جو بچہ سکول نہیں جاتا اس کے delinquent ہونے کے chances زیادہ ہے لیکن ایسی exceptions آپ کو مل جائیں گی کہ ایک بچہ جو سکول نہیں جاتا وہ delinquent نہیں ہے لیکن سکول جانے والا بچہ delinquent ہے تو social sciences میں اور pure sciences میں یہی فرق ہوتا ہے pure sciences کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو social sciences کے principle absolute نہیں ہوتے unrebutable نہیں ہوتے بیٹا کلیر ہے یہاں تک انم آپ چیٹ دوبارہ ایکٹیوییٹ بیٹا 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 عبدالوہد آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا بیٹا آپ کو کیا سمجھ نہیں آیا جلدی سے بتائیں بیٹا یہاں تک کلیر ہے اب اگرہ سوال یہ ہے اگرہ سوال یہ ہے کہ if a child commits a crime if a child commits a crime should he or she be treated similar as an adult is being treated سنونٹس انیشلی before the age of enlightenment یہ موجودہ جو آپ ترقی دیکھتے ہیں اس سے پہلے بچوں میں اور بڑوں میں کوئی فرق روا نہیں رکھا جاتا تھا there was no difference between a child and an adult defender as far as punishment is concerned جرم کرنے پہ جو سزا ملتی تھی وہ بچوں اور بڑوں کے لیے ایک جد سی ہوتی تھی even امریکہ کی ایک آپ کو بتا ہے US was a British colony in one of the US colonies American colonies ایک law تھا جس کا نام تھا Stubborn Child Act Stubborn Child Act جو 17 سنچری میں پاس ہوا اس law کے تحت اس law کے تحت اگر کوئی بچہ اگر کوئی چائلڈ اپنے پیرنٹس کو disobey کرتا تھا اور اس کی complaint ہو جاتی تھی تو the child was put to death اس بچے کو hang کر دیا جاتا تھا kill کر دیا جاتا تھا state اسے مار دیتی تھی اس بچے کو بات سمجھائی 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 جن کی وجہ سے یہ ریالائیز ہونا شروع ہوا یہ ریالائیز ہونا شروع ہوا سٹیٹ لیول پہ اور انٹرلیشنل لیول پہ سٹیٹ لیول پہ اور انٹرلیشنل لیول پہ کہ بچوں کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جانا چاہیے the children should be treated differently from the adult offenders بچے کو اور بڑے کو اگر دونوں جرم کرتے ہیں تو ان کو they should not be treated alike they should not be treated similarly پیٹا بات سمجھائیں ایسا کیوں ہوا اس کے پیچھے کچھ historical developments ہیں کچھ historical developments ہیں ان میں سب سے پہلی development ہوئی nucleated families کی nucleated families joint families سے nucleated families جب لوگ joint families میں رہتے تھے تو families کا strict discipline apply ہوتا تھا when a shift was observed from joint family to nucleated family تو پھر parents started taking more care of their children joint family جو young parents ہوتے تھے they themselves were under strict discipline of their elders بیٹا یہ قانون تھا 17th century میں جس کے تحت بچے کو اپنے پیرنٹس کو ڈس پھوے کرنے پہ سزائے موت دی جاتی تھی بیٹا آپ یہ پوائنٹس joint families والا سمجھ آیا joint family سے nucleated family کی طرف جو shift ہوا یہ پوائنٹس سمجھ آیا آپ لوگوں کو دیکھیں جب joint families تھیں جب لوگ joint families میں رہے تھے تو آپ کو پتا ہے اس میں جو elders ہوتے تھے families کے وہ ایک strict discipline apply کرتے تھے وہ پوری family پہ ان کا ایک بڑا سخت hold ہوتا تھا بڑی سخت norms تھیں بڑا سخت discipline ہوتا تھا بچوں کے لیے تو even جو young parents ہوتے تھے وہ خود اپنے parents کا یعنی children کے جو grand parents تھے ان کے discipline اور ان کی دی گئی سخت جو they were based upon love and affection mutual love and affection پہ بیس ہونے لگیں جہاں parents were more concerned about their children جو اپنے بچوں کے لیے زیادہ concerned تھے اب یہ کوئی اہمے بات نہیں ہے this is not this is not a gossip یہ ایک proposition ہے جس پہ research ہوئی so this is a contention of scholars کہ the shift from joint family to nucleated family جو مشترکہ خاندانی نظام سے nucleated family کی طرف shift ہوئی تو جو اس nucleated family کے parents تھے وہ اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ concerned تھے اب clear ہوا میں آپ کو repeat کر دیتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ بچوں میں اور بڑوں میں کوئی فرق نہیں روا رکھا جاتا تھا as for as the punishment of crime is concerned پھر ایک وقت آیا کہ بچوں کے لیے ایک الہدہ law ایوال ہوا ایک الہدہ سسٹم ایوال ہوا بچوں کو بہت پیار محبت سے ٹریٹ کیا جانے لگا یہ جو سسٹم نے آج سسٹم ایوال ہوا بچوں کے لیے ایک ڈیفرنٹ جسٹس سسٹم بنایا گیا یہ کیسے بنا یہ کیوں بنا اس کے پیچھے کچھ ڈیویلپمنٹ ہے جس پہلی ڈیویلپمنٹ ہے نیوکلیٹڈ فیملی کی آخرین ہوا آخرین 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 لاؤ فار پور چلڈن یہ ایک لاؤ کیا تھا انگلینڈ میں جو غریب فیملیز کے بچے تھے وہاں کی حکومت نے ریالائز کیا کہ یہ بچے یہ نہ ان کو تعلیم ملتی ہے نہ ان کو کوئی سکل ملتی ہے تو یہ اپنی فیوچر ایڈلٹ لائف میں یہ اسی سوشل سٹیٹس پہ رہتے ہیں جس میں ان کی پیدائش ہوتی ہے جس میں تو سوڈنٹس جسٹ گیو می ایک سیکنڈ جس گیو می ایک سیکنڈ ایف تو ٹیک کال نیڈ کو ریالائز کیا گیا ضرورت کو محسوس کیا گیا اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے شیفٹ جو تھی نیوکلیٹڈ فیملیز کی طرف دوسرا پور چلڈرن لائک بنایا گیا انگلینڈ میں جس میں غریب فیملی کے بچوں کو جو رچ فیملیز تھی ان فیملیز کو ان بچوں کو دے دیا جاتا تھا رچ فیملیز کی کسٹڈی میں اور وہ رچ فیملیز جو تھی وہ ان بچوں کو ٹرین کرتی تھی ان کی سکل ڈیولپمنٹ کرتی تھی اور سبسیکونٹلی ان کی سرویسز کو یوٹلائز کرتی تھی آپ میری بات سمجھ رہے اس سے کیا ہوا کہ ایک ریالائزیشن ہوئی کہ اگر بچوں کو ایون جو لو دوز ہوا رہے لویس ٹرنگ آف اکنومک لیڈر جو غریب فیملی کے بچے ہیں اگر ان کو بھی پروپر ٹریننگ ملے پروپر سکل ڈیولپمنٹ کے موقع ملے تو دے کین کنٹریبیوٹ پروڈیکٹیولی توورڈ دے سوسائیٹی وہ سوسائیٹی کے طرف بہت اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ایک ڈاکٹرین ڈیولپ ہوا دیر ڈیولپڈ ڈاکٹرین وچھ وز کالڈ پیرنس پیٹری ایک نظریہ وجود میں آیا جس کو کہا گیا پیرنس پیٹری دے ڈاکٹرین دے ڈاکٹرین وز نیمد ایز پیرنس پیٹری آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات دے ڈاکٹرین دے ڈاکٹرین دے ڈاکٹرین دے ڈاکٹرین 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 آف پیرنس پیٹری اس کا کیا مطلب تھا کہ دہ سٹیٹ شوڈ ٹریٹ دہ چیلڈرن ایز ایٹس آف سپرنگ ریاست کو بچوں کو ماں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے پیرنٹس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے بچے جو ہیں وہ اگر ان کے پیرنٹس ان کو لک آفٹر نہیں کر رہے ان کو پراپر ان کی سکل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے ان کو ہیلڈی لائف کی پراپر اپورچونٹیز نہیں دے رہے تو پھر یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست ان بچوں کو وہ تمام مواقع فراہم کرے وہ تمام سہولیات فراہم کرے جو لائف میں ایکسل کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے بات سمجھ آئی سوڈنٹس بیٹا جی بلکل آسس نے بلکل صحیح کہا آسس نے بلکل صحیح کہا کہ ڈاکٹرن آف پیرنٹس پیٹری پلیسز دا سٹیٹ ان دا پوزیشن آف پیرنٹس آف چلڈرن ریاست جو ہے وہ بچوں کے پیرنٹس کا والدین کا کردار ادا کرتی ہے نہیں فر آل چلڈرن فار آل چلڈرن فار آل چلڈرن اب اس میں ایک یہ جو ڈاکٹرن آف پیرنٹس پیٹری ہے اس کی ایک بڑا فنڈامینٹل کونسپٹ ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ جنرلی اگر ایک ایڈلٹ کرائم کومیٹ کرتا ہے تو اس کی انڈرسٹینڈن کا لیول اس کی مچورٹی کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس کے کونسیکوینسز کو سمجھ سکتا ہے یہ بات سمجھئے گا اگر ایک بچہ کرائم کومیٹ کرتا ہے ایک چائلڈ کرائم کومیٹ کرتا ہے تو نہ تو اس کی وہ ایموشنل مچورٹی کا وہ لیول ہوتا ہے نہ وہ اس کی ریپکشن سمجھ سکتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بچہ اگر جرم کر رہا ہے اگر بڑا جرم کر رہا ہے تو اس کے لیے وہ خود رسپونسبل ہے اگر کوئی بچہ جرم کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو پروپر گائیڈنس پروپر کاؤنسلنگ پروپر پیرنٹل سپروین نہیں ملی اس کو والدین کی طرف سے پروپر لی وہ پیٹرونیج نہیں ملی جس کی وجہ سے بچے میں ڈیلنکونٹ ٹینڈنسیز ڈیولپ ہوئیں تو بچے کے جرم کرنے میں کسی نہ کسی حد تک پیرنٹس کا بھی کردار ہے تو جب پیرنٹس کا کردار ہے تو پیرنٹس صرف اس کے بائیولوجیکل پیرنٹس نہیں ہے بلکہ سٹیٹ کو بھی بچوں کے لیے پیرنٹس کا رول پلے کرنا چاہیے تو جب بچہ جرم کرنے تو بجائے اس سے آرڈینری کریمنل کے طور پر ٹریٹ کرنے کے اس میں ریاست کا رول یہ ہونا چاہیے ابجیکٹیو یہ ہونا چاہیے کہ بچے کو چائلڈ کو جووینائل کو ریفارم کرے نہ کہ اسے سزا دے بیٹا نے یہ پوائنٹ کلیر ہوا یہ بات سمجھ آئی یہ آگے ڈسکس کریں گے کہ ہور ڈیفرنٹلی بیار ٹریٹڈ تو بیٹا پھر یہ ہوا کہ ایٹین نائنٹی نائن میں ان ایٹین نائنٹی نائن یو ایس میں جووینائلز کے لیے الہیدہ کوٹس بنائے گئے جووینائلز کے لیے الہیدہ کوٹس بنائے گئے الہیدہ عدالتیں بنائیں گئی اور دنیا میں یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا یہ ایک پریکٹس بن گئی وچ واز ایڈاپٹڈ ایک رانس ڈا گلوگ پھر نائنٹی 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 نائن یون کنونشن کی بھی ایک شک یہ تھی ایک شرط یہ تھی میں لکھ دیتا ہوں اس یون کنونشن کی ایک llegت تھی اس یون کنونشن کی ایک نوچن یے تھی که اف چائل کومیڈossing بھی ایک کے چائل کمیتز قرائم یہ شوٹ ن ga بھی ، اصافاف suspended چلکہ انکری استیاد چلکہ ایک ایک شرط ٹerto خرائب ایرہ آخ ویڈنس سا اس کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے اس کا مقصد اسے سزا دینا نہ ہو بلکہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہو ریفارم کرنا ہو اس کو جو آرڈینری ایگنی ہوتی ہے جو تکلیف ہوتی ہے جیل کی جیل میں رکھے جانے کی اس تکلیف سے اسے محفوظ رکھا جائے تو پھر اسی obligation کے پاکستان نے سن دو ہزار میں year 2000 میں سن دو ہزار میں ایک law بنایا جس کا نام تھا جووینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2.000 موسیقی بیٹا اس law کے تحت بیٹا ہو سکتا ہے نوٹس میں غلطی سے لکھا گیا ہو as far as I can recall it was juvenile justice system ordinance 2000 it is juvenile justice system ordinance 2000 نوٹس میں کہیں غلطی سے لکھا گیا ہوگا جس کے لیے میں معذرت خواہوں حضور میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کو سن لیں پیپر آج سے ایک سال بعد ہونے ہیں پہلے سمجھیں گے تو پیپر میں پروڈیوس کریں گے یا پھر ہم پہلے پیپر ڈسکس کر لیتے ہیں ایئر 2000 میں پاکستان نے یہ پہلا law بنایا جووینائل پہ جس کے لیے الہدہ جووینائل کوٹس بننے تھے اور اس کے لیے پاکستان نے پہلا کوٹ بنایا 21 دسمبر 2017 کو 2017 کو law کے بننے کے بعد اس law پہ implementation کی طرف پہلا سٹپ لیا گیا 17 years بعد پہلا سٹپ یہ جلدی سے میں آپ کو ایک لنک بھیج رہا ہوں اس لنک میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی تو پاکستان نے law بنانے کے بعد 17 سال بعد پہلا جووینائل کوٹ بنایا اور اگلے سال 2018 میں پاکستان نے پہلا law ختم کر کے پہلا law end کر کے ایک نیا law بنا دیا اور اس law کا نام ہے جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 the first law was repealed and a new law was made that is called جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 جس کے تحت پاکستان کا موجودہ جووینائل جسٹس سسٹم کام کر رہا ہے the جووینائل جسٹس سسٹم of پاکستان is operating under جووینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 یادہ کلیر ہے بات؟ یادہ کلیر ہے بات؟ موسیقی فیچرز آف جووینائل جسٹس سسٹم فیچرز آف جووینائل جسٹس سسٹم ان پاکستان فیچرز آف جووینائل جسٹس سسٹم ان پاکستان پاکستان میں جووینائل جسٹس سسٹم کی فیچرز کیا ہیں فیچرز آف جووینائل جسٹس سسٹم جے جے ایس پاکستان میں جووینائل جسٹس سسٹم کی فیچر کیا ہے سب سے پہلے جووینائل has been defined as a one who has not attained the age of 18 years جووینائل وہ ہے جس کی عمر ابھی تک 18 سال نہیں ہوئی نمبر دو separate courts for juvenile offenders بچوں کے لئے بچوں کے لئے علیدہ عدالتیں ہوں گی عام عدالتیں نہیں بلکہ علیدہ عدالتیں ہوں گی نمبر 3 the juvenile the juvenile in the event in the event of being apprehended apprehended in connection in connection with a crime will not be kept you will be kept in observation homes instead of police stations جووینائل اگر کوئی بچہ جرم کرتا ہے تو اسے تھانے میں نہیں بلکہ observation home میں رکھا جائے گا کہاں رکھا جائے گا کہاں رکھا جائے گا observation home میں رکھا جائے گا not in police station number four number four the trial of a juvenile will be completed in six months اگر کوئی جووینائل offender ہو تو اس کا trial چھ مہینے میں complete ہوگا number five آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہاں تک in case of in case of an offence involves both a juvenile and an adult offender the trial of the juvenile will be and an adult offender juvenile offender juvenile offender will be tried separately from the adult offender اگر کسی کیس میں ایک جووینائل offender ایک ایک جرم ہے ایک چوری ہے جو جووینائل اور adult offender نے مل کے کی تو دونوں کا trial الہدہ ہوگا جووینائل کا trial الہدہ ہوگا adult car trial الہدہ ہوگا اگلی بار the juvenile offender will not be handcuffed اس کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی اچھا اگلی بات اچھا اگلی بات students یہ جو court کی proceedings ہوتی ہیں جو عدالتی کاروائی ہوتی ہے اس کو these are public proceedings کوئی بھی شخص ان proceedings میں participate کر سکتا ہے آپ کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں آپ نے دیکھا گا میڈیا والے بھی ہوتے ہیں آپ سپریم court میں بھی جا کے court کی proceedings دیکھ سکتے ہیں until and unless کہ وہاں rush نہ ہو لیکن اگر jovenile کی proceedings ہوں گی تو اس میں کوئی irrelevant person نہیں allow ہوگا وہ public proceedings نہیں ہوں گی تو no irrelevant person allowed to attend proceedings proceedings of juvenile court juvenile court کی proceedings کو کوئی irrelevant person attend نہیں کر سکتے گا جی جی تمام رشتے دار وہ جوvenile اپنے تمام رشتے داروں کو دور کے قریب کے ان کو لے کے آئے گا ان کو لے کے آئے گا بیٹا ایسا نہیں ہوتا تھوڑی سی آپ لوگ کومن سینس اپلائے کیا کریں relevant سے مراد جوvenile اس کے parents اس کا lawyer اور prosecutor اور probation officer شامل ہیں یہ ہمارے یہ ہمارے سٹوڈنٹس جو آپ یہ جو کسی کو impress کرنے کے لئے کومنٹس لکھتے ہیں ان سے پرہیز فرمائیے تھوڑے سی اور آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے کومنٹس لکھنے سے آپ کی female colleagues impress نہیں ہوتی بچو بیٹا 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 استاد کی بات کہنے سے بیزتی نہیں ہوتی وہ کہتے ہے اے دوست برا مان نہ تو اس کے کہے کا محبوب کی گالی سے تو عزت نہیں جاتی بیٹا 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 جب آپ اکثر اخبارات میں دیکھتے ہوں گے پڑھتے ہوں گے کہ آج فلان کیس میں عدالت نے فلان شخص کو سزا سنا دی ریپورٹنگ ہوتی ہے کوٹس کی عدالتی پروسیڈنگ آر ریپورٹی آر پریس اینڈ میڈیا عام عدالتی پروسیڈنگ جووینائل کوٹس کی کاروائی کو میڈیا میں پبلش نہیں کیا جا سکتا کلیر ہے یہ بات کلیر ہے یہ بات بار آن بار آن ریپورٹنگ آف جووینائل کوٹس پروسیڈنگ این دا میڈیا اس کے بعد انہینس رول آف پروبیشن آفیسر انہینس ٹرول آف پروبیشن آفیسر جووینائل جسٹس سسٹم پروبیشن آفیسر جو ہے اس کا جووینائل جسٹس سسٹم میں رول زیادہ ہے عام جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر تب انوال ہوتا ہے جب کسی آفینڈر کو عدالت پروبیشن ایوارڈ کرتی ہے جووینائل جسٹس سسٹم میں جووینائل کا رول پروبیشن آفیسر کا رول وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں ایک بچے کو کیس میں انوال کیا جاتا ہے کیسے اس کی آگے سب پوائنٹس لکھ لیں دا پولیس is ریکوائید to انٹیمیٹ دا پروبیشن آفیسر فوری طور پہ اس کو بتانا ضروری ہوتا ہے جووینائل کو پروبیشن آفیسر کو جب کسی بچے کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اس کے پروبیشن آفیسر کو بتانا اس ذلے کے ضروری ہوتا ہے نمبر ٹو دا پروبیشن آفیسر is required to attend the proceedings of جووینائل کوٹ وہ تمام proceedings بھی attend کرتا ہے اور تیسری بات the جووینائل جب کسی بچے کے کیس کا فیصلہ کرے گا تو پروبیشن آفیسر کی پہلے ریپورٹ کنسیڈر کرے گا کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اس بچے کو سزا ملنی چاہیے یہ بچہ کیوں ڈیلنکوینٹ ہے اس کو جیل بھیجنا ضروری ہے اس کو پروبیشن دینا بہتر ہے اس کو کوئی اور اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بہتر ہے تو وہ ریپورٹ جیج پہ بائنڈنگ نہیں ہوگی لیکن جیج کے لیے اسے کنسیڈر کرنا ضروری ہوگا is it clear میٹے کون سے دو پوائنٹ توبہ جلدی سے بتائے کون سے دو پوائنٹ بیٹا جلدی سے بتائے نا پلیز بیٹا میں نے یہی بتایا نا کہ عام جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر کا کام ہوتا ہے کہ عدالت جس شخص کو پروبیشن دیتی ہے اس کو سپروائز کرے جووینائل جسٹس سسٹم میں پروبیشن آفیسر کا رول بہت زیادہ ہے پروبیشن آفیسر کا رول وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جہاں سے کوئی بچہ کسی کیس میں امپلیکیٹ ہوتا ہے جب ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پروبیشن آفیسر کا رول سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ بات سمجھائی؟ اچھا نیکسٹ اس کہ در لہو انکروجز ایوارڈ آف پروبیشن تو در جووینائل افینڈرز لہو کہتا ہے کہ اگر بچے نے جرم کر بھی لیا ہے تو بہتر ہے کہ کورٹ اسے سزا دینے کی بجائے اسے پروبیشن دے دے کلیر ہے دی یہاں تک؟ ہم جووینائل جسٹس سسٹم کی فیچرز پڑھ رہے ہیں پاکستان کے نیکسٹس سٹارٹ نیکسٹس سٹارٹ نیکسٹس سٹارٹ آدھر وائیز پنیشیبل بھائی دیتھ میٹا بات سمجھائی آپ اگر بچے کو سزا ہو جاتی ہے عدالت کو لگتا ہے کہ نہیں اس کو سزا دینا ضروری ہے تو پھر اس کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے لیے علیدہ فسیلٹیز بنائی جائیں گی جن کو ریہیبیلیٹیشن سینٹرز کہیں گے تو ترون ہوگا جوانا لڈیوڑیشن سینٹرز موسیقی 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 تھانے کی بجائے اوبزرویشن ہومز ہوں گے تھانہ اور جیل الہیدہ ہوتی ہے ایڈلٹ اوفینڈر جب گرفتار ہوتا ہے تو وہ تھانے میں رکھا جاتا ہے جب وہ جیل میں جاتا ہے جیوڈیشل ریمانٹ پہ یا کنویکٹ ہونے کی صورت میں تو تھانے کا آلٹرنیٹیو جووینائل جسٹیف سسٹم میں اوبزرویشن ہوم ہے اور جیل کا آلٹرنیٹیو ریہیبیلیٹیشن سینٹر ہے The observation homes and rehabilitation centers can be established by NGOs observation homes اور ریہیبیلیٹیشن سینٹرز NGO's بھی بنا سکتی ہیں جیل کو جیل کو جیل کو میٹا یہاں تا کلیر ہے میٹا یہاں تا کلیر ہے اس کے بعد اس کے بعد establishment of constitution جووینائل جووینائل جسٹس کمیٹیز for every district for every district with following composition ہر ظلے میں جوووینائل جسٹس کمیٹی بنے گی جس کی کمپوزیشن کیا ہوگی اس کا head headed by a judicial magistrate ایک judicial magistrate اس کا سربراہ ہوگا number two اس کے members میں ہوں گے a lawyer number three prosecutor and number four probation officer the committee will ensure implementation of juvenile law committee in in the respective district یہ committee ensure کرے گی کہ اس کے ظلے میں جس ظلے کے لئے committee بنائی گئی ہے وہاں جووینائل کا law in letter and spirit implement ہو رہا ہے میٹا بات سمجھ آئی بیٹا تھانے کی بجائے observation home ہوگا ایک ایسی facility ہوگی جہاں وہ تھانے والا مال نہیں ہوگا حوالات نہیں ہوگی بڑی بڑی موچھوں والے police افسر نہیں ہوگے بلکہ بچے کو ایک بچے کی طرح ٹریٹ کی جائے گا and the last feature is the last feature is resolution resolution of the criminal disputes involving juveniles through an informal mechanism called diversion یہ diversion کیا ہے اور informal mechanism کیا ہے یہ میں آپ کو ہم ایک topic پڑھیں گے informal agencies اس میں آپ کو explain کروں گا بیٹا clear ہے یہاں تک آپ انگلی بات یہ کہ یہ law کتنا implement ہو رہا ہے یہ law صرف کتابوں میں exist کرتا ہے نہ observation homes بنے ہیں نہ جووینائل courts بنے ہیں نہ rehabilitation centers بنے ہیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ تھانے میں ایک تیرہ سال کے بچے نے خود کشی کر لی تو ہم نے یہ law ہماری ریاست نے یہ قانون بچوں کی protection کے لیے نہیں بنایا بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے بنایا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ بچوں کا بہت خیال رکھتی ہے اگر آپ اس law کو پڑھیں گے تو آپ کو رش کھائے گا پاکستان کی ریاست پہ کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں کتنی concern ہے لیکن practically یہ قانون remains unimplemented to the greater extent میر مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ یہی میں پوچھ رہا تھا سر بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو اس وقت نہیں بتایا آپ وہ کہتے ہیں نا خطائیں ہو ہی جاتی ہیں محبت کا تقاضی ہے درگزر کرنا تو بھائی آپ درگزر سے کام لیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں آپ کو اس وقت نہیں بتا سکا تو دس لال لاؤ ریمینز unimplemented ہم نے یہ قانون صرف کتابوں میں لکھا ہے یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو بچے جو ہیں وہ جیلوں میں آپ کو میں جب میجسٹریٹ تھا تو میں آئی یوز تو وزیٹ اڈیالا جیل تو وہاں گیارہ سال بارہ سال کی عمر کے بچے بھی تھے اور آئی دیور ٹریٹیڈ الائی رادر دیور ایون مور ولنریبل وہ ایڈلٹ آفینڈر سے زیادہ ولنریبل ہیں وہ ایڈلٹ آفینڈر سے بھئی ایکشن کون لے سکتا ہے بھئی ایکشن کون لے سکتا ہے اگر ایکشن لیں گے تو پھر سب ہی ریسپونسیبل ہیں چلڈرن چلڈرن ان جیلز ان فورچنیٹلی آر سبجیکٹڈ ٹو سیکسول ایوز یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ایک بچہ یہ میری اپنی ابزرویشن ہے ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں جیل جاتا ہے اس کے ریسیڈیوزم کے اس کے بار بار جیل آنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اس کومنٹس کے ساتھ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جوینال جسٹس سسٹم ان پاکستان ریمین آن امپلیمنٹیڈ تو دا گریٹر ایکسٹینڈ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو دو چھوٹی چھوٹی سی اسائنمنٹس دے رہا ہوں ایک یہ کہ پروبیشن اور پیرول میں فرق کیا ہے پروبیشن اور پیرول میں فرق کیا ہے میرے نوٹس میں لکھا ہوا ہے دوسرا یہ کہ پروبیشن اور پیرول کا فائدہ کیا ہے یوٹیلیٹی کیا ہے نمبر ٹو نمبر ٹری وٹ آر ہرڈلز ان امپلیمنٹیشن آف جوینال جسٹس سسٹم ان پاکستان ماتا نہیں میں نے نوٹس میں یہ بات لکھی ہے یا نہیں سکپ ہو گئی ہے آئی کینٹ ریکال آپ نے لکھنی ہے کہ کیوں نہیں وائے جوینال جسٹس سسٹم ریمینز آن امپلیمنٹیڈ ان پاکستان ان سپائٹ آف بینگ ان دا بوک آف سٹیچیوٹ یہ آپ نے نیکس لیکچر سے پہلے یہ تین چیزیں تیار کر کے آنی ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں یہیں سے کنٹینیو کریں گے بہت طور کهje ہے تو انشاءاللہ ہم نیکس لیکن موسیقی 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 میں نے یہ لکھ دیا ہے سٹوڈنٹس اس کے ساتھ آخری بات یہ کہ ہماری پیس is quite slow ہمیں جس سپیڈ سے پڑھنا چاہیے ہم اس سپیڈ سے نہیں پڑھ پا رہے اس سپیڈ سے ہم سلیبس کور نہیں کر رہے اس میں کچھ میری بھی کتائی ہے we are left with five lectures only اور اگر ہم اسی پیس کے ساتھ چلتے رہے تو اگر ہم اسی پیس کے ساتھ چلتے رہے تو اگلے لیکچر سے آپ لوگ تھوڑا منٹلی تیار ہو کے آئیے گا آپ لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا اور ہم تھوڑی سی پیس بھی زیادہ ہوگی اور آپ لوگوں سے درخواست ہوگی کہ آپ سوالات سے پرہیز کریں okay students thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ